جو بے انتہا اختیارات کا مالک ہے جس کی اتھارٹی پر جس کے اختیارات پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ ہو دیکھئے دنیا میں ہمارا کونسپٹ کیا ہے اتھارٹی ٹینس ٹو کرپٹ یہ پولٹیکل سائنس کا ایکسیم ہے اصول ہے جہاں اختیارات کا ارتکاز ہو جائے گا کرپشن کا اندیشہ بڑھ جائے گا لہذا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونے چاہیے اور ایبسولیوٹ ایڈھارٹی ایسا اختیار جس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوئی نہ کرپس ایبسولیوٹ نہیں وہ تو بالکل ہی کرپ ہو جائے گا یہ ہے ہمارا دنیا کا اصول ہے اللہ ہے ایبسولیوٹ اختیار رکھنے والا ایبسولیوٹ ایتھارٹی اس پر کسی کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اسے کچھ کرنے کے لیے کسی سے منظوری نہیں لینے قرآن مجید سورہ مومن میں ہے وہ فرعون جو خدای کا دعوے دار تھا اس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی ابھی جو ناک رگڑی گئی ہے بوش صاحب کی کتنا زور لگایا ایڈی چوٹی کا کہ جو وہ چاہتے تھے وہ قرارداد جو سیکیوریٹی کونسل منظور کر لے نہیں ہو سکا بالاخر اسی کو نیتہ دیکھنا پڑا اس قرارداد میں کبھی کی ہے تب فرانس راضی ہوا ہے وہ یہ چاہتا تھا کہ ایسی قرارداد ہو کہ اگر ہمارے انسپیکٹرز جو ہیں اسلاح والے جا کر اگر کہہ دیں کہ ہمیں رکاوٹ ہو رہی ہے یہ کام نہیں کرنے فورا ہم عملہ کر دیں پھر کسی اور ریدولیشن کی ضرورت نہ ہو اسی ریدولیشن میں ہو کہ پھر فورا ہم عملہ کر دیا جائے گا جبکہ اس کے ساتھیوں نے اس کے الائس نے کہا نہیں ہے غلط ہے ہونا یہ چاہیے کہ اگر ان کی طرف سے رکاوٹ بغیر آئے تو پھر ہم دیکھیں گے غور کریں گے پھر کوئی ریدولیشن پاس کریں گے یہ نہیں کہ اس کے نتیجے میں آپ کو اختیار حاصل ہو جائے کہ آپ فوج کشی کر دیں عملہ کر دیں اور اتنی کوشش کی ہے اتنی ڈپلومیٹک ایفرٹس کی ہیں ٹونی بلیئر بھاگا دوڑا پھرا ہے ہر جگہ پر ماسکو وہ گیا ہے اور پیریس وہ گیا ہے اور جرمنی وہ گیا ہے لیکن نہیں ماننا پڑا تو چاہے وہ کتنے ہی پڑا مختار مطلق اپنے آپ کو سمجھتا ہے فرعون ہے آج کا لیکن نہیں یہاں تو کسی کے پاس بھی کتنے معاملات میں وہ سینٹ کا محتاج ہوتا ہے سینٹ منظور نہ کرے تو صدر کا کوئی اختیار نہیں حالانکہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ با اختیار اور طاقتور انسان امریکہ کا صدر ہے لیکن اس کے لیے بھی ٹیکس اینڈ بیلنسز ہے کلنٹن کے بھی امپیچمنٹ ہونے لگی تھی وہ تو بچ گیا اور میں امپیچمنٹ ہونے لگی تھی وہ بھی صدر تھا ہاں اللہ کی ذات وہ ہے جس کے لیے کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں العزیز اختیار مطلق کا مالک لیکن الحکیم اس کی حکمت بھی کامل ہے لہذا اس کا اختیار مطلق حکمت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے وہ علل ٹپ استعمال نہیں ہوتا یہی وجہ ان صورتوں میں یہ العزیز اور الحکیم یہ دو اللہ کے اسماع جو ہیں بڑی تقرار کے ساتھ آئے ہیں بار بار آئے ہیں بار بار آئے ہیں العزیز الحکیم اختیارات مطلقہ کا مالک لیکن حکمت کاملہ کا مالک اس کا اختیار مطلق اس کی حکمت کامل کے تحت استعمال ہوتا ہے بلکہ تحت کا لذبہ نے غلط استعمال کیا اس کی حکمت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اللہ کی تمام صفات انڈیپینڈنٹ اور مطلق ہے کوئی صفت دوسرے صفت کے تابع نہیں ہے تو تحت کا لفظ زبان سے نکل گیا اس لئے میں نے اصلاح کی تحت نہیں بلکہ اس کا اختیار مطلق اس کی حکمت کاملہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے